موسیقی 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 بیس پچی سٹرک چاہیے صرف لاہور کے اتنے سے پورشن کو ہم صرف آدھا کلومیٹر ابھی چل کے آئے ہیں صرف آدھا کلومیٹر چل کے آئے ہیں تو یہ صورتحال ہے یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں صاحب آپ اس آپریشن کو دیکھیں یہ میں نے جیسے بھی آپ نے کھیر سنایا تھا نا کہ میں شہر کو اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا تو یہ فیلال کیمرے کی آنکھ کے سامنے آپریشن ہے جو ہمارے ساتھ میاں صاحب تھے وہ بھی میرے خیال میں کہیں دائیں بائیں ہوگی ہیں نہیں وہ اصل میں پیچھے تک وہ پریسر ہے نا بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ جو ہے کیونکہ ادھر تجاوزات زیادہ ہیں تو بندہ صرف ایک ہے تو شاید اس ہوگا اب ہم اس وقت سرکلر روڈ پہ ہیں یہ شہر کی چالیس سے پچاس فٹ چوڑی ساتھ ہے یہاں سے دیکھیں خوبصورت بادسائی موسک جو ہے اس کے وہ خوبصورت مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان لوگوں کے بغیر کبھی اس طرف آئے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے یہ انتظامیاں یہ وہ سب لوگوں کے ساتھ آئے ہیں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یہاں تک جو ہے نا وہ وہاں تک ٹریفک روکھی ہوتی ہے کیا باتیں آپ کہا رہے ہیں آپ آپ ایسے آئیں آپ کو اتنا اچھا پروگرام ملے گا یہاں پہ آپ کہیں گے کہ واہ بھی واہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کریں منشیاد بھی راجگے بھی کدیئے گئے منشیاد بھی راجگے بھی کدیئے ایسے بڑیاں دا خون چوسے آ جاندہ منشیاد دا کوئی روک تھوک نہیں آئے گا تے ملک نو بجائے ترقیہ بناان وہاں سے عوام کے لیے گئے نا لٹ دی پہ یہی کو دجھے انو یہاں پہ منشیاد فروشی ہوتی ہے جسم فروشی جیسا گھناؤنا گھندا جو ہے وہ اس روڈ پر ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں سے پولیس مکمل طور پر باق یہ میرے صاحب کیا لے ہوں کہ ادھر تو بہت زیادہ ہے ٹرک آپ کو زیادہ مگوانے پڑھیں گے مجھے لگ رہا ہے ایسے ہی ہے نا میرے خلال آپ کو ٹرک زیادہ مگوانے پڑھیں گے کیا صورتحال ہے پیچھے سے کلیر ہویا ہے ہم پاپیس جائیں گے اور صورتحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سمان اندر لے جا کے لوگوں نے شٹڑ ڈاؤن کر دیا گیا خوفی ہے خوفی ہے ایسا رہا ہے ایسے خوفی ہے یہاں پر لوگوں کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی یہ داتا دربار کی سیکورٹی کے ساتھ گرد و نواغ کے جو افراد ہیں ان کی سیکورٹی بھی ایک اہم رسک ہے آپ کو بہت ساری چیزیں اور دکھاتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ آئیے اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ان ساری دکانوں کا اور مارکٹس کا جائزہ بھی لیتے ہیں جہاں ابھی تک آپریشن کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں اور کتنی اس میں بہتری آئی ہے اور یہ تجاوزات جو ہیں یہ لاہور پورے پر تجاوزات کے جن نے قبضہ کر رکھا ہے اور دیو جو ہیں وہ قابض ہو چکے ہیں لاہور پر تجاوزات کے نام پر اور یہ اتنا سٹرونگ مافیا ہے کہ اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے باقی مافیا اس کی طرح اس مافیا کا بھی کچھ ہو نہیں سکتا اور بیس بیس پچیس پچیس تیس سال سے چالیس چالیس سال سے لوگ اسی طرح گزارہ کرتے جا رہے ہیں اس کی مثال آپ ہار روڈ کی بھی لے لیجئے جہاں حکومت جو ہے تجاوزات اٹھا دیتی ہے لیکن پارکنگ سٹینڈ قائم کر دیتی ہے جو اٹسلف تجاوزات کی بہت بڑی قسم ہے اور کوئی پارکنگ پلازہ نہیں بنائے گئے لاہور میں عرصہ دراز سے جب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پپولیشن بڑھتی جا رہی ہے حالات جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں لیکن کسی طرح کا کوئی ایسا میکنزم نہیں بنایا گیا جیسے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں پڑے پیمانے پر سکول بچے جو ہیں وہ آپ کو سڑکوں پر ضرور نظر آئیں گے کسی طرح کا لیکن کوئی میکنزم نظر نہیں آئے گا تجاوزات کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے کوئی بھی ایسا پروپر میکنزم نہیں ہے جو سائنٹیفک بنیادوں پر ہو جیسے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں آوے کا آوہ بگڑا ہوا وہ صورتحال لگتی ہے اور جب آپ زادہ صاحب کے اطراف تل رکھتے ہیں تو یہاں حالات یہ اور ہیں یہاں ہر چیز یہ پیر مکی دربار کو یہ گلی جاتی ہے اگر کیمرامین آپ کو یہ منظر دکھا سکے تو یہ ساری کی ساری گلی تجاب ذات کے انڈر ہے آپ دربار تک جو ہے آپ نہیں جا سکتے بغیر کسی کے ساتھ تچ ہوئے بغیر کسی کے دھکے یہ سامنے تربار ہے اور یہ تربار کے ساتھ یہ گلی مکمل طور پر ایکروچمنٹ مافیہ نے اپنے قبضے میں کیوں یہ لوگوں نے اپنا حق سمجھا ہوئے جاوزاد کرنا گلی پر قبضہ یہ سامنے گا آپ بیٹھتے ہیں جی یہ سارے کے سارے آپ نے گلی کیوں بلوک کی ہوئی ہے گلی سار کوئی بھی نہیں بلوک کی گھر کے آگے بیٹھتے ہیں یہ کہا رہا ہے رہے آئیشہ اوپر گلی نہیں بلوک سارے گلی سائٹ پر تھڑے پر لگائے ہیں اٹھا لیں گے جب آپ کہیں گے گئی اسی بات یہ گلی بلوک نہیں ہے گلی بلوک ہے اس کا کیا کرنا ہے آپ نے پرچے دیں گے کب دیں گے میں ابھی بلوکتا ہوں انفورسمنٹ سپیکٹر جو متعلقہ ہے مہلے داروں کا رائٹ تو ہے نا کھلی جلی جگہ میں رہے ہیں سارے رائشی ہیں مقامی لوگ ہیں سارے مقامیوں نے تو نہیں لکھے آپ کو دیا کہ آپ پٹا لگا لیں بہت شکریہ جی شہری اگر کوپریٹ نہیں کریں گے تو حکومت جو ہے حکومت کے پیچھے اس دفعہ ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ کی ڈیریکشن پر چیزیں چل رہی ہیں وہ ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دادا صاحب والی کے لیے پیر مکی روڈ ہے یہ سوفی صاحب کیا آل ہے سوفی صاحب یہ پٹے بھائی نہیں لگا لیے سارے یہ کافی دیر سے لگے ہیں یہ اور بڑی دیر تک لگے رہیں گے تو آپ نوٹس ہے دیتے ہیں میاں صاحب کدر ہے میاں صاحب ان کو دے نوٹس یا رہا آپ نے نوٹس ہی نہیں دیا کچھ دن پہلے انہوں نے پریشن کی ہے ہم نے اندر سپیشل سکوڑ اور دادا ٹون ہم خود ساتھ تھے ہم نے اسمان اٹھایا ان کا روز ڈیلی اب پریشن شروع ہو گئے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو نوٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کا قانونی کریں یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے آپ کو یہاں پوری کی پوری گلی میں یہ گلی دادا صاحب جا رہی ہے اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر ہی پھٹے لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کا حق متاثر ہوتا ہے اور ان کا رستہ روکھا جاتا ہے جو اپنا حق سمجھ کے لگایا ہوگا یہ پھٹا باہر ہی لگا لیا یہ تو باہر نہیں آسکتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک انچ کا جائزہ لیے جانے کی ضرورت ہے آپ جب ٹرک لے کے نکلتے ہیں تو یہ اوور ویو کرتا ہوا چلا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ کہاں کس کو جرمانہ ہوا ہے اس پہ انتظامیہ کی جانب سے اور ہائی کورٹ میں جب جواب جمع کروائیں گے تو انہوں نے بتایا تھا ہائی کورٹ میں موزز جائز صاحب کی عدالت میں کیمروز آجائیں تو یہ جرمانہ رکھا ہوا ہے ہیوی جرمانہ ہے دادا صاحب کے اطراف میں گندگی کی ایک چیز بھی نظر آ جائے تو ہیوی جرمانہ ہے لیکن آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندگی کی انتہا ہے اور اس انتہا کی وجہ سے لوگوں کو نہ صرف مشکلات کا سامنا ہے بلکہ تعفن اور بدبو کے بھبوکے ہیں یہاں اس گلی میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم حضرت صاحب کوئی تعویز ہو رد بلا کا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریڈی بائری لگا لی آپ نے توتہ بھی اتنا خوبصورت رکھا ہو کیا نامے توتے گا توتہ میہ میٹھو بولتا ہے نہیں بولتا نہیں بس پھر تو جرمانہ زیادہ ہوئے گا سر صحیح میاں صاحب کتھر ہے میاں صاحب ان کو کوئی نوٹس نہیں آپ نے صرف کیا میاں صرف دیتے ہیں میرا سونا یہ سارے کے ساری بازار ہے گلی ہے لوگوں نے گزرنا ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ صورتحال آپ دکھاتے ہیں اور اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ دادہ صاحب کی اطراف کی صورتحال دکھا رہے ہیں اور یہاں سے دادہ صاحب چند قدموں پہ ہے یہ پیر مکی مزار کی گلی ہے یہ دیکھیں جی یہ سارا اطراف ہے دادہ صاحب کا اطراف یہ بنتا ہے پیر مکی جو دربار ہے اور بازار کی بات کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اس قدر یہاں صورتحال جو ہے آپ کو خرابی کا شکار نظر آئے گی اسلام علیکم جی کیا آل ہے یہ آپ کیا ہے جی سارا بھائی کا ہے آپ بھی ہوتے ہیں در نہیں ویسے ہی آئے آپ ویسے ہی آئے ہیں بھائی کدھر ہیں باہر گئے ہیں تو یار یہ کدھر گئے ہیں میاں صاحب میاں صاحب ان کے بھائی کو پچھانے کی کوشش کریں کون بھائی ہیں ان کے پتہ کروا لیتے ہیں مجھے دونیو آئیڈیا ان کو کوئی نوٹس نوٹس کروائیں کیسے آپ اس بازار کے ساتھ کیسے لوگوں کو جو ہے لوگوں کا رائیڈ ٹو ایکسس جو ہے اور رائیڈ ٹو مووو جو ہے اور ٹرانسپورٹیشن کا رائیڈ اسے آپ کیسے وائلٹ کر سکتے ہیں سر میں تو نہیں ان کو بعض دبعہ ہم نے اٹھایا ہے بعض دبعہ جربانے بھی ان پر ہوئے ہیں یہ دوبارہ پھر آ جاتے ہیں آپ حال اس کا کیا ہے سرحال گورنمنٹ ڈونڈ کرے گی میاں صاحب کی گفت کو سنکے نام مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایک ڈی آئی جی ہیں اور میاں صاحب ایک انسپیکٹر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب یہ کر دو میاں صاحب کہا ہے اچھا سر میں دیکھ لیتا ہوں یہ یہاں کون ہوتے ہیں یہ نماز پڑھنے کی یہ نماز پڑھنے چلے گی یہ نماز پڑھنے چلے گئے نماز نماز سارے کیوں نہیں چلے جاندے دوسری نماز پڑھنے یہ دربار کے داخلی رستے پہ یہ سیکیوٹی چیک پوست بھی ہے یہ سارے تجاوزات اور پٹے یہ سارا کچھ کیا ہو رہے ہیں یہ اپنا دکانے لگی ہوئی ہیں یہ بڑے اچھی بات ہے نا نہیں ہونی چاہیے شکر ہے جس نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم مزر صاحب کیسے ہیں آپ بغض صاحب یہ پھٹے بائی نہیں لگا کہ سارے بیٹھیں نہیں جی بہر کتے لگا ہے اندر ہے نا دکان 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 در ہی ہے یہ بائیر نہیں ہے آپ غلط دیکھ رہے ہیں ہمارے بیورس غلط دیکھ رہے ہیں یہ دکان کے اندر ہے میاں صاحب کتے ہیں میاں صاحب کچھ کریں یار ہے نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں صورتحال یہ ابھی ہم پیر مکی دربار کے بلکل انٹرنس پہ پہنچ گئے ہیں یہاں لیکن صورتحال جو ہے وہ آپ کو اس کے بلکل برق سے نظر آتی ہے یہ ابھی آپ کو دکھا سکے تو یہ ہم پیر مکی دربار کے انٹرنس پہ کھڑے ہیں لیکن یہ بلکل قریب ہے دادہ صاحب کے اور یہ اطلاف بنتا ہے دادہ صاحب کا کتنی دور ہیں جی ہم دادہ صاحب سے اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں فاہد کے یہ پیر مکی دربار جو ہے اس کا شمار شہر کی ایک کٹیگری کے دربار میں ہوتا ہے جہاں پر خدا نہ خاصتہ دشتگردی کے جو خدشات ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں اس دربار کو بھی دیگر ایک کٹیگری کے درباروں کی سفت میں رکھا گیا ہے یہ بہت بڑی ہستی ہیں بڑی برگستیتہ آتی ہیں دربار جو ہے یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت جو ہے داتا دربار کے بعد اس روڈ پر یہ دوسرا بڑا دربار ہے مگر ہم نے اس گلی کے آغاز سے لے کے دربار کی اس چکار تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر تجاوزات مافیا ہے پولیس کا نام و نشان نہیں ہے کسی قسم کا کوئی چیکنگ پوائنٹ نہیں ہے یہ واگترو گیٹ ہے واگترو گیٹ کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے مگر اس کو بھی شاید چیکنگ کی جو تربیت ہے وہ اس کے پاس سامنے لیکم جی یہ لاس سائم کب آپ نے فائر کیا ہے چیک کر دے رہے نشانہ ٹھیک ہے آو کام ابھی کیسے چیک کر سکتے ہیں ان کا نشانہ آنے والے کو یہ چیک کرے گا کہ اس کو ہینڈس اپ کرے گا کس طرح یہ ویپن بھی اس کے پاس ہے چیکنگ کا سسٹم بھی اس کے پاس ہے واگترو گیٹ ایک بندہ کام ہے ایک بندہ کام ہے یہ ٹھیک بات یہاں پر تین بندے ہونا چاہیے ایک بندہ روف ٹاپ پہ ہونا چاہیے انتہائی ناکہ بیک اپ دینے کے لیے پیچھے سکوارڈ ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ انہیں زندگی دے اگر یہ ہٹ ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے جو سکوارڈ ہوتا ہے ان کے پیچھے جو دو تین لوگوں نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے وہ پھر کور کرتے ہیں کورنگ کے لیے کورنگ کور کرنے کے بغیر سیکیورٹی کا خیال نہیں ہو سکتا کور کیے بغیر سیکیورٹی کا خیال ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل نہیں ہے ایس او پی سیکیورٹی کی ہے کہ آپ جب اپنا ایک فوجی کھڑا کرتے ہیں تو پیچھے کور کرنے کے لیے ایک مندہ ضرور کھڑا کرتے ہیں یہ ڈنگٹ پو پالیسی ہے مجھے بتائیں نا کہ یہ سو قدم یا دو سو قدم اب یہ ڈالفن والے آگے ہیں شاید ان کو بھی کسی نے بتا دیا کہ میڈیا والے آئے ہیں تو انہوں نے گلی میں ایک اپنی انٹرس ڈال دیا کہ ہم لوگ یہاں پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں مگر جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر سیکیورٹی کا جو بھی سسٹم ہے وہ انتہائی ناکس ہے بیکار ترین سیکیورٹی سسٹم ہے جس کا کوئی وجود نہیں دیکھے نا یہ دربار کی انٹرس ہے یہ اندر کیسے دکان کا ہے آئیے ذرا میرے ساتھ جی آپ نے ویورز کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح جی لیں جی یہ بڑی اچھا نشاندی کی فیاض ملک صاحب نے یہ دیکھے دربار کے باہر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کھوڑا کرکٹ کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اور ادھر دربار کے اندر کیسے کس طریقے سے اسلام علیکم چاچا کیسے آپ دربار کے اندر یہ کیسے بنا لیا آپ نے شوف وغیرہ دکان کے اندر ہے یہ پھٹے پھٹے باہر سارے لگ دیرے ہیں سارے لگے ہیں